سری واہِ گروہ جی کی فتحے جاب سری مخواہ کا صحیح تصمیم شبہ چندت و پساد چکر چہنوار برن جات اور پاک نہنجے حروپ رنگ یار ریکھ بیکھ کو کہنا سکتے اجل موردن بہو برگا سامید دوج گہ جائے اوٹ اندر اندران ساہ ساہان گنج جائے تری پاون مہی پسور ماریا سور نیت نیت باندھن کہت دوے سرب نام کتھے کون گرم نام برنت سمت بانج پیالے پانج پیر شٹم پیر بیٹھا گر پاری ہر جن کایاں پڑھ کے موردن ہر گو بند سواری چلی پیڑی سوٹنگان روپ دکھاون بارو باری اسکر پان کھنڈو کھڑ گر تپک تبر ارتیر سیف سرو ہی سیتھی یہ ہے ہمارے پیر مو کچرے ساستر کھٹ پنگ گرن چڑ جائے اندر لکھے بدر سنیں جاؤ کال کرپا کرائے میرا ساتھ گر رکھ بالا ہوا تار کرپا پرمہاتھ دے آکھیا ہر گو بند نمانے رو آ پاپ گیا پراو آپ مٹایا جن کی لاج رکھائی ساد سنگتے سب حل پائے ست گر کای بل جائی حل تپل تبرہ میں دو میں سوارے ہمرا گونا او گونا بیچاریا ہٹل بچن نانک گر تیرا سفل کر مستک تاریا سوکہ تال گر پیا ہے اہنے سر سے جے صبح آئے درشن پر سے آئے گرو کا جن من گت جائے ہو ویسے فتخ سم دی پورے عرصوں کرسوں چٹی اے تُدھ جٹھے پاتشا مال جنم جنم دی کٹی آئے سجن سچا پاتشا سر شاند ہے جس پاس بہٹھے آسو ہی ہے سب نا داوے سا ساتھ نام سری واہ گرو سہیو جیو تناسری محلہ منجمان چطر دسا کی نوم بالے اپنا سر پر کرتا رہے ہو کرپا کٹا گیا ولو کن کی نوم داس کا دوخ بیدارے ہو چطر دسا کی نوم بالے اپنا کرپا کٹا گیا کرپا کٹا گیا ولو کن کی نوم داس کا دوخ بیدارے ہو ہر جن راکھے گرگو وند کانٹھ لائے اوگن سب میٹے دیال پھرک بکسند رہاو جو مانگ ہے تھاکر اپنے تے سوئی سوئی دیوے نانک داس مکھتے جو دولے یہاں 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 سوئی دیوے سوئی سوئی دیوے نانک داس مکھتے جو بولے یہاں یہاں سچ ہو ہے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح جب جی جب جی صاحب جاب صاحب سوئیے چوپی صاحب اناند صاحب دی بانی انہاں دے نال نال پراتن گرسکھان کیاں بانیاں شبد ہزارے پاتشاہی پنجمی شبد ہزارے پاتشاہی دسمی سوئی اس طریقے لیے بانیاں مرتبیڑے نال نال پڑی ہیں جاندیاں نے انہاں دے بچوں شبد ہزارے جی بانیاں پڑھنوں تے سوننوں بڑی سوکھی لگ دی پر انہاں دے بشرام نے تے ارثنے وہ ہے تھوڑے اوکھے مہنگے کہنے جنوں آپاں سوئی اس کر کے شبد ہزارے بانی دے بچوں پہلا شبد جیڑا ہے پنجمی پاتشاہ مہاراہ نے جار نہ کیتا ہے یہ دی بھی جار پر عرم کر دیاں شبد ہڑا ہے گراندہ اچھے دن تے سونا اچھا کار جہی جنگہ لگ دا ہے تانگرو ہر گو بین سے ہے مہاراہ بخشش کرنگے اپنے دے سو مہاراہ نے پہلا بھی بخششاں بڑیاں کیتیاں جب جی صاحب دے کثا بھی مہاراہ دے اور بہت ساریاں کرپا ستگرو مہاراہ نے کیتیاں نے ساو پنجم پیتا گروہ ارجندے مہاراہ سچے پادشاہ بخشش کردے نے اوہ تھان کا ہندی ہے ایک شبد نوں جارندی نمیں بدواننا نے کئی چیز جنوں سو انہاں نے اپنے بلوں خوج کیتی ہے ہو سکتا وہ اپنی تھانتے سچے ہونا اوہ تھان کا منوں زیادہ نہیں مندے اوہ تھان کا دی بڑی تیہ تک جاندے نے کھوج کردے نے پر ماتمہ جاندہ انہاں دی بدھی بڑی آئے جہاں کسے برہم گیاں نہیں دی بدھی بڑی سو اس طرح کے لئے جنیاں کے بدھیاں رب نے بخشش کی تیہانے جینوں بھی سو کیونکہ اوہ تھان کا تو بینہ شبد دی بیاکھیا وچ پھر کوئی راسنی بندہ ناں کوئی گل سام نہیں ہوں دی ہے ساڑھے اوہ ایک وچار وکھری ہے اوہ دماننا دی اپنی انتریب بیٹھ کے اندر کمرے جب کے کارنواری گل ہے ایک اس طرح ہویا اور عام پر چلت تاورتیں اے ساکھی نو سارے انہیں پروان کیتا ہے شرومنی کی میٹیو جو شبدارت اوہ تھیاں اوہ بڑے پروفیسرانیں ملکے پوتھی بنائی اوہ دی بچ بھی پروان ہی کیتا ہے ساکھی نو سو ایک قدہ بدوان ہے جنہیں پروان نہیں کیتا ہے پر اے ساکھی سارے انہوں پدا کے پنجمے پاسشن اللہور پہ جیس اور مہرائی دمانو تھے اکال پر خواہ گرو سروپ گرو رامداز جنہوں میڑن لے تڑھ پدا سے پنچم پیتہ گرو ارجن دے مہاراج سری گویندوال صاحب صان گرو رامداز مہاراج گرتہ قدید براج مان صان گرو رامداز مہاراج دے تایا جیدہ سپتر پائیسن ہاری مل آیا متھا ٹیکیا بیٹھا بینٹی کیتی مہاراج کرپا کرو تو آٹے پتی جیدہ بیا ہے لہاو اور میرے نار چلو مہاراج نے دو بچارہ کیتی ہیں ایک تے اتھوں آکے سنگت واپس مرجندی ہیں دوسرا انہوں کرجا لینا پاوے گا انہیں سنگت جیدہ کر چلی گی روٹی کتھوں خوابے گا ہے انہوں مشکل ہو جانی ہیں اے مسیب تو چفاہ جانا اس کرکے مہاراج نے نہیں پائی اے تھے کارج بڑے نے سنگت بڑی یوں دی آئے تو توں اے کر ساڑے وڈے سہب جاتے انہوں پھر تھی جاندنو نار لے جاؤں سو پھر تھی جاندنو اب آج دیتی بلایا سیوہ دار بلا کے لے آیا اے سنگھاری مل دے تو آڈے تایا جی نے سو کیونکہ گروہ رامداز مہاراج دے تایا جی دے پتر سی بڑے سی اے اس گھر کے پھر تھی جاند ہونن دے بھی تایا جی لگ دے سی سنگھاری مل کہنے تو آڈے تایا جی دے سپتر دی شادی ہے سو اوٹھے بہت بیادہ کم ہند ہے تسی جا کے سارا نبٹا کے آؤ پھر تھی جاند کہن لگیا مہاراج پھر ایتھے کم اوکھا ہو جانا ہے میرے تو بینا سو میں ایتھے دیکھو آئی گئی سنگھتنوں سے باڑھ دا ہاں منجے بیسترے کپڑا لیڈا روٹی دا انتجام لنگر لیاؤنا پکاؤنا مرداؤنا اے ساری میری جمعہ باری جے میں چلیا گیا مہاراج ایتھے کم روک جانا ہے مہاراج ایتھے کم روک جانا ہے مہاراج ایتھے گلتے بھی بڑے حران ہوئے یہ بندہ کتھے کے کھڑا ہے یہ میرا سہب جادہ کی سوچ دا ہے کردہ جو کی جوگنا ہو گیا باہر لا جو کی صد ہو گیا ساڑے تے وشواش نہیں اپنے آپ تے کنہ وشواش ہیں کہ میں پربند چلاؤنا سوئے اس کر کے مہاراج نے بابا مہا دیو جی نوہوائی دیتی یوں نہ نوہ بلا کے لیاو مہا دیو جی مست ملنگ انند فکر فکیر بس دنیا نڑ کوئی مطلب نہیں ہے آ کے کھڑ کے تو آٹے تایا جی لڑکی شادی ہے جا کے آنا ہے کون تایا کون ماما کون چاچا سب ایک ہے مہاراج ایتھے لے جو اے ٹھیک ہی ہے بس کہتا اوپر لیو بھرتی چلیں دے ہیں شوٹی جی عمر وچ پھر گروہ ارجندی مہاراج نو بلا کے لیا اندھا توسی جایا ہو پھر تو آٹے تایا جی لڑکی ری شادی ہے گروہ ارجندی مہاراج نوہ جڑا جواب دیتا ہو بڑا سونا کہیں لگے پیتا جی یہ تا شادی تے جانا ہے اگر توسی میں نوہ یہ بھی کہوں کہ فلان نمتھا سیر دین جانا ہے میں اتھے بھی جاوانگا بس او ایک پرک ہی سی ایس بچن نوہ سنکے سنگت نے اسے وقت تھی سوچ لیا کہ گرتا گدی تے مالکی اہے نے جنہا نے سیر دین دی گالک کر دیتی بچن مندھنا ہی سارے اندھنوں بڑا ہے بچن مندھنا کر کے گروہ انگر دیو جی گرتا گدی تے بیٹھے لیں گروہ امردہ جی بچن ہی مندھا ہے بابا مہن جی نے بچن دی مندھا فریمہ ہو گیا شریچان جی لکمی چن جی نے بچن دی مندھا ایک اکال پرکھ دی ہونی سی آپا نہیں کہہ سکتے کہ انہاں نہیں مندھنا آئے تا باہے گروہ بلوں لے یہی ایسا سی سوئیس کر کے گروہ ارجن دے مہارا سچے پاس شانوں سنگھاری مال جی نے نا اللہ اور طور دیتا ہے بہت سمام بدید ہویا ویا شادی ہویا مینہ دو مینے شے مینے مہاراہ انہیں بچن کیتا سی جدوں تک اسی نام بلائیے بندہ نہ پیجیے کوئی چٹھی نہ پیجیے اوہ دوں تک کہ تسی آونا نہیں ہے کیونکہ جیدہ یہ بچن کے ہاسی کہ جید تسی میں نے حکم کروں بھی کہتے سیر دینے میں سیر دے دیاں گا ایسے بچن دی پرکھ ہو رہی ہے کہ کنہ کا بچن مندے نے جدو جا کے اتھے دو سال لنگے انہاں سمائے اڑی کرنا بڑا اکھا ہے ساتھ گروہ جیدہ ویشوڑا سینا بڑا اکھا ہے سو ایس طریقے دن آلے کے سکھنوں چٹھی لگی لے کے چٹھی پرکھاتی پہلی چٹھی جدو گویندوار صاحب پہنچے پرتھیا مل گیا انہیں پرتھیے انہوں بڑا سہو زیادہ جان کے چٹھی پکڑا دیتی پرتھیے انہوں جدو کھول کے پڑی انہیں دیکھیا بھی اتنا کہتے میرا ہی کم نہ خراب کر دینے تب بانی بڑی 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 لکھ دینے انہوں نے جیو دے وچے پا لی جنگا بھی دے دے آنکے جا تو انہوں پر شادہ پانیش کھا کے پرے پرےوں پہی دیتا مہارہ نے پھر دوسری چٹھی لکھی پھر بھی چٹھی پرتھی نے دبا لئی پھر صدقرو ارجن دے مہاراج کہن لگے سکھنوں تو یہاں کریں پرتھیے تو اللے ہو ہو کے جائیں اکدم دیوان جتے لگیا ہویا گروہ رامداز مہاراج دے کور جا کے پچھلے پاس سے انہیں پرگٹ ہو جائیں جا کے بس پھر بینتی کریں جاں جا کے سکھنے اُلے اُلے ہو کے مہاراج جتے سجے ہوئے سن بالکل نیڑیوں پر ڈالوے چاہ کے حاجر ہو کے متھا ٹیکیا مہاراج جا چٹھی پہ جی لہا عورتوں صحیف جادیہ نے مہاراج سچے پاسشہ نے کھول کے چٹھی پڑی آنک تین لکھیا ہویا کہنے پہلے گا دو چٹھیاں کتھے نے آنک تین لکھیا ہویا آئے تھا مطلب ایک تے دو آنک کتھے نے کہنے جا ہوتا پیرتھیا جن دیتے سے آہی دن سی بڑے گرمی نے جیٹھ ہار دے دن سی کہنے پیرتھیا نو بلاو بندہ بلاون گیا کہنے جا ہوتا بیاس تھے دریا تھے اپنے ساتھیاں سمیتھ نہ اون گئے ہوئے نہیں پیرتھیا نو سنیہا دیتا وہ کہنے میں آونا نا آ کے آونا ہے نا آ تو ہو کے آیا پانچار بندے اگے پیچھے ناڑ بڑا ٹاور کڑیا ہے اپنا آ کے مہاراہ انہوں سے رجائے جگہ آ کے اتھے بیٹھا ہے مہاراہ کہنے پیرتھی چند پائی جیڑے پتر تو آڈے پر آتا جی نے لہور تم پہلے دو پہ جیسی ہو کتھے نے نہ مہاراہ جمہنٹا نہیں بتا کتھے نے کہنے پائی آس ایک تیسری چھتھی لے آیا وہ کہنے میں پیرتھی چند نو دیتے نے کہنے لگیا نہیں مہاراہ جی یہ تو اہمیں گروہ ماریا چھوٹ بولی جاندہ پھال تو ہے جے کتھوں بندے والنسیے تھے چھوٹھا آدمی ہے سو مہاراہ انہیں اپنے سیوہ دار نو صدقے کانویچ کہا کہنے پیرتھی چندے کرے جا سامنے یہ دا چوڑا لمک نا ہوئے گا کیلی ری ہوتے وہ دی سجی جے پیچھو چھتھیاں کڑ لیا جا کے انتر جامی صدقرو اے ہی تا ہوندہ انتر جام تا ہی سی نو کہنے نے نہیں تا ہوننو لوگ کھا جاندے گروہ کرنو انتر جام تا دا صدقہ ہی سارا کچھ ہندہ سو مہاراہ جی وہ چوڑا ہی چک لیا ہے کہنے آ تیزہ ہی چوڑا کہنے ہاں مہاراہ جی کہنے آ سجی جے پیچھا چھتھیاں کڑ لیا مہاراہ جی کہنے آت تو ہی لکویں جانے نا بڑا شرم سار ہویا بہت گلت ملت بولیا سنگت دے منوں اتھو ہی لے گیا ہے چوٹ بولن کر کے اور گروہ ارجن دیج جنیاں چٹھیاں پڑھ کے جو سنگت وچے سنائیں گا بابا بھڑا جی کہنے آتا نا ایسا سندر رچنا رچی ہے میں انہوں تا اے لائے جو میں ترکی بانی وچوں راسہ ہوندہ ہے ایسا راسہ آ رہا ہے اوہ تا پہلا تو روئی گروہ تھا پہ ہن دے نے اے نی ہوندہ کہ ستگروہ ہی کسی نو اتھے گروہ تھا آپ دے نے اوہ توران تو ہی گروہ تا گردی مست کتہ ہی لکھی ہن دی ہے سو ایسا کرکی ہو جی گروہ تا گردی تے آن تم پہلاں بھی رچنا کر دین کوئی تا اوہ رچنا بھی رس دائک ہن دی ہے ایسا کرکے ستگروہ ارجن دیمارا رنے دی پہلی رچنا کیتی ہے ہے تو جب تھا پڑا جڑا آکے چارن کے پھر تو اس ٹانگ ناڑا پانس ربن کر دیں ہاں اے پراتن ایک مریادہ چلی ہوں دی یہ اسے ٹانگ دی پہلا ایتھ ایک اونکار ستکر پرساد پراتن سروپہ میں چھندا سی جاتے لکھاریاں بھی اکائی رہی جہاں پریسری اکائی ہوئی تے ایک اونکار ستکر پرساد ایتھو مٹ گیا ہون صرف اینا رہ گیا ماج محلہ پنجمان چوپ دے کر پہلا ماج راگ بنجمہ بادشاہ مہاراج اچام کردے نے چوپ دے چار پوڑیاں وڑا شبد ہے کر پہلا پہلے کر سرطار گاؤں دا حکم ہے سو اس پرکار مہاراج نو تھے نید ناوے پرشادہ نا شکنا پانی نا پین ترمساڑا دے اوپر کھڑ کے جیڑا رستہ سری امر سرساو تھا ہوندہ سی اس رستے والنو دیکھیں جائے کام اکھاں میں چھوپ پانی جاندہ ہوں کچھ کھانا نہیں پینہ نہیں ساونا نہیں سریر کمجور ہوند لگتیا ہے تا اس وقت مہاراج نے پہلا جڑا پتر لکھیا ہے پریم پریا پتر میرا مان لوچک اور درسن تائیں یہ پہلی چھتھی سی جڑی پیرتھی ہے نے دیتی نہیں کہاں جدہ گروہ ارجندے مہاراج دیئے چھتھی گروہ رامداز مہاراج نے پڑی کیوں کہ دلانوں دلان دے راہ ہوندے نے ست گروہ جاندے نے اس دردنوں جیڑا کسی دے ماندے اندر درد ہے آور کے جانے کو پیر پڑیا کیا کہ گروہ رامداز تا آپ بہت زیادہ براغی سن تے زیادہ ہے جا براغ دا شبت گروہ ارجندے جی نے لے کے پیجیا گروہ رامداز مہاراج نے نیترہ مچھوں جل جل پیا بہت براغ میں چاہ گئے نہیں کہ ایہا جا پریم تا ساڈہ سی گروہ امردار جی نے ناڑ انہوں نے اپنا پریم یاد آ گیا کیونکہ جدہوں ایسا کوئی پریمی ملے تا سنہوں پھٹ پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ دے اندر کننی کی بیر ہوئے ہیں کننک وشوڑا ہے کننک براغ ہے تا گروہ ارجندے جی اس بانی تو پتہ لگ دا کہ میرا مان لوچ ہے اچھا کر دا ہے چاہوں دا ہے گرہ درشنان چاہوں دا ہے تو اڈے درشنان ہے گروہ رامداز جی میرا مان لوچ دا ہے کننک لوچ دا ہے بیلپ کرے چاترک کی نیائی چاترک جی میں ببیہ بیلپ کر دا ہے درلاب کر دا ہے سویرے سویرے پریو 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 کر دا ہی رہن دا ہے میرا مان بھی نہیں ٹک دا ہے ببیہ تا عمرت بیلے بولیا پر میرا من چووی کانٹے بول دا ہے چووی کانٹے نامینو نیند ہوں دیئے نا پیاس نامینو کو پکھ لگ دیئے ایک ٹک اکھاں کھل دیا رہن دیا نے بس تانگرو رامداز جی نے شروع پتہ تیان کر دے نے تانگرو رامداز تانگرو رامداز جی قدم درشن دیوں گے مہاراج ایک تار ٹک ٹکی یہ لگی ہوئی ہے یہ سے کر کے لکھیا کہ تریخہ نہ اتر ہے میں ببیہ توڑا توڑے درشنہ دا پیاسا میری اکھاں دی پیاس نہیں اتر دی میرے مان دی پیاس نہیں اتر دی شانتنا یا بھائیں مانوں شانتی نہیں آو دی نید نہیں آو دی شانتی دی نید ہے کہ وکھری ہمیں ایک تے نید ہے روٹی کھالی نید آ جان دی کو پاری جیر کھالی نید آ جان دی ہے پر یہ شانتی دی نید ہے سنگ کلپاں تو کلپاں تو رہت ہو جانا ماننے انہوں شانتی دی نید کہنے تریخہ نہ اتر ہے سانتنا آویں بین درشن سانت پیارے جیو ایک کوئی پد ہے چاہے وہ گر درشن لکھیا ہے چاہے سانت درشن لکھیا ہے اپنے پتا جی دی صفت کیتی ہے شانت آتما سنت روپ شب گناہ باڑے ست گروہ میرے سونے پیارے پتا جی درشن تو اڈے تو بینا میں انہوں شانتی نہیں آو دی بین درشن سانت پیارے جیو کیونکہ سانت ایک ایسا اکھر ہے جی آم جی بندیر میں وہ جی کپڑے پا دیئے پا انہوں بھی سانتی گھن دے ہیں پھر جی بلکل اچھ کوٹی دے نو ہے جی بستر پہنے تا بھی سانت گھن دے ہیں جو میں سٹوڈینٹ اکھر ہے سٹوڈینٹ پہلی کلاس دا بھی ہے سٹوڈینٹ ایم اے وڑا بھی ہے پی ایچ لی وڑا بھی آئیں سائنٹسٹ بھی ہو دا سٹوڑ کی سٹوڈینٹ ہو سکتا ہے کسی دا ایسے کر کے سانت اکھر تو لوگ کا نے تھوڑی جی نفرت کرنی شروع کیتی پھر زیادہ کیتی واسطہ بھی سانت اکھر مارا نہیں ہے سانت اکھر نو بدنام کرن والے پندے مارے نے حاصل وچہ سانت اکھر بہت بڑی بد بھی ہے اور کی کر یہ ریکنو یہ لوگ کین لگ جانو وکھری گل ہے جو میں گرمک ہے جا سانت ہے پاگت ہے یہ جو سارے اکھر نے بڑے اکھر نے پاہی بڑھا جی پاہی کرداش جی پاہی منی سنگ جی اے جڑ نے پاہی دیا سنگ جی پاہی ترم سنگ جی اکھر تھا بہت بڑھا ہے پر ہڑی ہڑی کہنے آ گیا پاہی جی آ پاہی آ گیا گردوارے دا اے سکھر نو ڈاؤن کر دیتا کنہ نے آئیانے گلتیاں کر کے کچھ لوگ کا ہڑا نے اپنے نگاہوے چیز ہوٹا لیا تھا لیا نا نو کوئی اکھر جدو شروع ہون دا ہے تو پہلنا بڑی اچھی پدویدہ مالک ہون دا ہے ہڑی 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 اکھر دے ویچ گلت بندے پر ویش ہو کے جدو گلت لیول اپنے ہوتے کرتوٹاں گلت کردینے لیول صحیح اوپر لا لیندے نے تا او دے نار کی او اکھر بننام ہو جاندہ ڈاکٹر تا بڑے نے دنیا چھا فرنال نارا آر ایم ٹی بھی نے آر ایم ٹی تا جلو سکھیا بھی ہو کئی ویشے ہی بیٹھے نے پھر او سے ترہی ہے یہ بننامی ہو گئی پر سان تکھر ستگرو لئی برتیا ستگرو مارا سچے پاشا شان تاتما تو آٹے درشنہ نو میرا جی کردہ ہوں کو لی جی او کو لکمائی میں پچھے بھی تو آتاوں کو اوک کول کمائی تو ہوں پااوک قربان جاندا ان بھی مین بلہار جاندا ہاں اگہ نوی میں قربان جاندہ تا اڈے دوں گر درشن سانت پیارے جی او ہی ستگرو مارا سچے پاشا ہی پیارے سانت جی ہی مہاراہ تو آٹے درشنہ تو میں قربان جاما کیونکہ اکھرے تھے دونوں ہی برتلے نے گور درسن سنت پیارے جی پوتے پیارے سنت شروف شان کا آتما ہے ستگرو میں آپ جی تم بلہار جاما ادھوا کہنے نے گور درسن سنت پیارے جی سنتان دے پیارے ہے گرو دے مہاراج پر ایتھے جڑا بلکل اکھر نو جپڑ چوڑ کر کے دیکھی تو صرف پہلی پنگتی ہی میند میرا مان لوچا گور درسن تائیں بس گور درسن تے یہ سارا شبد ستگرو مہارا نے اچار نکیتہ بشرام دے کے فرماؤ دے نے یہ تھے ایک لے کے رہاو لے کے پھر چٹھی پیجی دوسری چٹھی جنہوں پیجی وہ بھی نہیں ملی پھر مہاراج نے دونوں چٹھیاں کٹھی ہیں ہی پڑھی آنے تیرا مکھ سہاوہ جیو ہے گرو رامدہ سہ مہاراج سچ پاشا تو اڈا مکھار بند بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سوب نیک ہے جب تو اڈے چیرے وال تک دا میرے مان نو انند ہوندہ ہے تو اڈے سروپ دے وچ میں نو نرملتا نجر ہوندی ہے مایا تو رہت بیشیاں تو رہت اوگنا تو رہت ایسا تو اڈا ایک سروپ ہے جیڑا میرے مان نو شانتی تے انند پردان کردہ ہے پھر جدو تسی بھول دیو مکھ بچوں او تو اڈی آواز بڑی پیاری ہے مٹھے ہیں بڑی کومل ہے بڑی سندر ہے سہج تون بانی او تو اڈی سہج والی تو نہیں گمبیر تو نہیں جو میں برساتان دے دینا بچ بدل گرج دے ڈنگا ایک تیہ میں کڑکاتے جے مار دین دی بھیجلی چیت دے مینے جے راوڑا پاؤن باڑے جو گرج دے ہیں برستے نہیں جنہا نو گین دے نے اور جڑے برستے ہیں جدو او گرج دے نے انہ دی تونی بڑی کمبیر ہون دی ہے ایس کر کے تھے کہنے سہج تون بانی تو اڈی اڈی بچن نے پیتا جی جدو تسی بول دے ہو میرے مان نو کھچ پہن دی آو دو وہ تو اڈی بچن سننو میرا بڑا ہی جی کر دا کہ میں نو تسی اپنے کوڑ کدوں بلاؤں کہ میں آکے بچن سننن میں آناند مانا ہوں نا بچن آندا ایک تیہ ایسی بھی بول دی ہے دنیا دے اندر کہ جنہا نو اپنا سنننان میری چاہوں دے نانک فکہ بولی ہے تانمان فکہ ہوئے ایک پاسے کہنے میٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا میرا سوامی مالک اینا میٹھ بولڑا ہے اینی سنگت بیٹھی ہے کہ سجن مالک ہون کے تے آپانو کوئی ایک اکھر بھی بول کے سنا دیں ساری جندگی تو اڈے کنہ مچوں اکھر باہا نہیں نکلنا ساتھ گروہ کے تے اپنے مکھناڑ ایک باری کہہ دیں ساتھ نام شری واہے گروہ سہیب جیو ساتھ نام شری واہے گروہ پہلنا تاڑ تاڑی کا انٹے سمدھی نہیں کھلنے اپنی کیونکہ آواز چے انہی کشش ہے انہی مٹھاس بڑی واج ہے گران دی سو جیدہ بیانی کرنا پانو اکھا ہے تاہیے گروہ ارجن دیو جی کہہ دیں کہ پیدا جی وہ جیدہ تو اڈے واج ہے نا وہ مٹھاس پری ہوا نند مہی پوٹر تے نرملا واج ہے دنیاوی لوگ بول دیں اپنا کہیں انہوں کے نو پرے ہو جا کہاں کہاں لائی کہاں مانگوں بول دا پھکا جا پھکا جا جب بول دا تب پھکے مانگوں بول دا تب پھکے